بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب المشرقین و المغربین والصلاة والسلام علی من قار الحسین منی وانا من الحسین وعلا آلہی و اصحابہی فی الدارین اما آبادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ العزیم یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکا و اصحابیکا یا سیدی یا خاتم المعسومین مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبادا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہیم منزہن ان شریکن فی محاسنیہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکالیمی محمد ذکره روح لینفوسین محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی اللہ وسلم دائماً آبادا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہیم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منوں دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رموزِ دین و دنیا سب پڑھا گئے کربلا والے رموزِ دین و دنیا سب پڑھا گئے کربلا والے لگا کے ضرب باطل کو مٹا گئے کربلا والے جفاؤں پہ جفائیں تھی بلاؤں پہ بلائیں تھی مگر وعدہ شریعت کا نبھا گئے کربلا والے کٹے بازو جلے خیمے دیئے جانوں کے نظرانے کٹے بازو جلے خیمے دیئے جانوں کے نظرانے لٹا کے اپنے گھر امت بسا گئے کربلا والے شریعت کے تحفظ کے لیے باطل سے ٹکرائے شریعت کے تحفظ کے لیے باطل سے ٹکرائے یزیدی سازشوں کے بت گرا گئے کربلا والے ڈراوے موت کے دے کر ہمیں نت روکنے والو ہمیں جینا ہمیں مرنا سکھا گئے کربلا والے وہ تسلیم و رضا والے نبی والے خدا والے وہ تسلیم و رضا والے نبی والے خدا والے اے عاصف ہر دیا حق کا جلا گئے کربلا والے بچپن سے ماں نے مجھ کو بتایا حسین ہے بچپن سے ماں نے مجھ کو بتایا حسین ہے میرے پدر نے مجھ کو پڑھایا حسین ہے گھٹی ملی ہے آل محمد کے ہاتھ سے گھٹی ملی ہے آل محمد کے ہاتھ سے بہنوں نے لوری دے کے سنایا حسین ہے ہاتھوں میں تھام تختی پکڑا جو خود قلم مجھ کو اساتذہ نے لکھایا حسین ہے آلِ نبی کے تذکرِ اصحاب کے بیان آلِ نبی کے تذکرِ اصحاب کے بیان مرشد نے نقش دل پہ جمایا حسین ہے رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے یزید رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے یزید میرے دماغ میں تو سمایا حسین ہے حسینی ہی مانتا ہے صحابہ کی شان کو حسینی ہی مانتا ہے صحابہ کی شان کو بو بکر و عمر نے کاندھے بٹھایا حسین ہے آصف صدائے دین ہے آنا من الحسین آصف صدائے دین ہے آنا من الحسین میرے نبی کا مجھ پہ سایہ حسین ہے مسکراتے ہی رہیں گے سیدہ زہرہ کے پھول رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہی رہیں گے سیدہ زہرہ کے پھول شم و ذر سارے جہان کے ان کے قدموں کی ہیں دھول ایک نے کربل سکھائی ایک نے اصلاح عام دونوں ثابت کر گئے ہیں اپنے نانا کے اصول اتنا شستہ اتنا روشن ان کا پاکیزہ چلن اتنا شستہ اتنا روشن ان کا پاکیزہ چلن ہر عمل ہی بولتا ہے عظمت سبت رسول عالو اصحاب نبی ہیں وحدت ملت کی جان عالو اصحاب نبی ہیں وحدت ملت کی جان ان میں دوری کے فسانے جھوٹ ہیں سارے فضول ان کے چرچے میں کریں گے ہر گھڑی اپنی نسار جان بھی دینا پڑی تو جان بھی دینا قبول عالو اصحاب نبی کا عشق ہے عشق نبی جس کو ان سے ہے عداوت ہے وہی ابن سلول مجھ کو عاصف مرشد کامل نے بخشی یہ قلید مجھ کو عاصف مرشد کامل نے بخشی یہ قلید ان کی تربت پہ ہو ہر دم رحمت حق کا نزول فاتح رہی ہے ہر قدم جرت حسین کی ہے آج بھی روج پر حمت حسین کی قاتل پہ بوجھ رہتا ہے لانت کا رات دن قاتل پہ بوجھ رہتا ہے لانت کا رات دن بڑھتی ہے روز و شب مگر عظمت حسین کی پہنچو بلائے جب تجھے اک بار کربلا کہتی ہے مجھ کو رات دن نسبت حسین کی جب بھی کہیں سے مجھ پہ حملہ کریں یزید جب بھی کہیں سے مجھ پہ حملہ کریں یزید کرتی ہے مجھ کو زورور قوت حسین کی آصف ملی نصیب میں گھٹی وہ خوب تر آتی ہے دم بدم مجھے نکحت حسین کی پنجتن کے مرید ہو جاؤ پنجتن کے مرید ہو جاؤ چار یاری مزید ہو جاؤ جو دبائے تجھے وہ دب جائے اس قدر تم شدید ہو جاؤ چھوڑنا مت نبی کی سنت کو چھوڑنا مت نبی کی سنت کو خاتم جتنے جدید ہو جاؤ کوئی نہ بھونکے نبی کی عظمت کو گو تم سارے شہید ہو جاؤ کربلا میں لکھا گیا کلام حسینی فوج کا دنیا میں اک ادنا سپاہی ہوں مزاج خاکساری میں اصولاً کربلای ہوں نبی کے نام پر مٹنے کی بچپن سے تمنہ ہے غلامِ پنجتن ہوں میں ازل سے مصطفائی ہوں میں صدیق و عمر کی افضلیت کا مبلغ ہوں میں عثمان و علی کی شانِ والا کا فدائی ہوں نہیں ہوں نجد و قم کی فکر سے بلکل بھی وابستہ نہیں ہوں نجد و قم کی فکر سے بلکل بھی وابستہ حجازی ہوں حجازِ پاک کی راہوں کا راہی ہوں میں ایمہ کی بہاروں کے لیے مانندِ بارش ہوں میں باطل کے ٹھکانوں کے لیے کامل تباہی ہوں حقیقت میں تو ہوں مٹی کی ایک ذرے سے بھی ناکس حقیقت میں تو ہوں مٹی کی ایک ذرے سے بھی ناکس اگر کچھ ہوں نبی کے فیض سے فضلِ الہی ہوں اقائد کے مریضوں کو شفا رب مجھ سے دیتا ہے اقائد کے مریضوں کو شفا رب مجھ سے دیتا ہے ہے وہ شافی مگر میں تو فقط کڑوی دوائی ہوں میری اسناد میں مولا علی کا نام نامی ہے میری اسناد میں مولا علی کا نام نامی ہے نواسب جان لیں سندے صحیح میں مرتضائی ہوں میرے استاد و مرشد ہیں زمانے میں جدا گانا میں رزوی ہوں جلالی ہوں ہاں پھر میں بھی عطائی ہوں جہاں شیخِ طریقت نے چمن آبار ڈالا اسی گلشن کے بند پر میں بھی ایک چھوٹی سی کا ہی ہوں اے عاصف جب دیا ہے ہاتھ میں نے ان کے ہاتھوں میں تب ہی تو ان کے مسلک کا مسائب میں بھی دائی ہوں رہتا ہے مجھ پہ آپ کا فیضان یا حسین یا حسین سارے مل کے ساتھ کہو رہتا ہے مجھ پہ آپ کا فیضان یا حسین رہتا ہے مجھ پہ آپ کا فیضان یا حسین پائی ہے میں نے آپ سے پہچان یا حسین فکرِ حسین سے ملا جنت کا راستہ فکرِ حسین سے ملا جنت کا راستہ میرا ہے سب کچھ آپ پہ قربان یا حسین گھٹی ملی ہے آلِ محمد سے پیار کی اہلِ سنن کا آپ ہیں ایمان یا حسین گھٹی ملی ہے آلِ محمد سے پیار کی اہلِ سنن کا آپ ہیں ایمان یا حسین شیر و شکر ہے عطرت و اصحاب کا وجود شیر و شکر ہے عطرت و اصحاب کا وجود پڑتا ہوں جب میں کھول کے قرآن یا حسین اب بھی یزیدیوں کو ذلت کی مار ہے اتنے ہوئے ہیں آپ کامران یا حسین بنتا ہے کوئی ہواری بن لے یزید کا بنتا ہے کوئی ہواری بن لے یزید کا کافی ہے میرے واسطے انوان یا حسین آصف حیاتِ دین ہے کربل کا مرحلہ تازہِ دم بدم صدا اعلان یا حسین آج مرکزِ سراتِ مستقیم گوجرہ والا میں نو محرم الحرام کے پاکیزہ لمحات میں شہدہِ کربلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور خصوصاً امامِ علی مقام نواصہِ رسول جگرگوشہِ بطول حضرت سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خراجِ تحسین پیش کرنے کے لیے شہدہِ کربلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے یہ وہ نفوسِ قدسیاں ہیں جنہوں نے اپنے اہد میں اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا مقدس خون پیش کیا یزیدی نظام کے مقابلے میں ڈٹ کر دینِ محمدی علی صاحبِ السلام کی اذان پڑی سبر و استقامت کے ساتھ اسلام کا جھنڈا بلند کیا اپنی لازوال قربانیوں سے مسجد و ممبر پر اسلام کو آباد کیا اپنی جانیں دے کر اور استقامت سے باطل کا مقابلہ کر کے آنے والی نسلوں کو حسینیت کا تازہ پیغام دیا کہ آمد تک عمر بالمعروف اور نحین المنکر کی ادائیگی کے لیے جو بھی آگے بڑھے گا یقیناً شہدہ کربلا رضی اللہ تعالی عنہم اور بالخصوص حضرتِ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے مقدس افکار اور روشن کردار ان کے لیے مشہ لے راہ ہے اس موقع پر زبانِ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے نام سے لے کر آپ کے عظیم کام تک قطبِ حدیث میں جو تذکرہ ملتا ہے وہ چند حوالاجات پیش کیے جا رہے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کا سب سے بڑا تعرف جو خود رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا جامع ترمزی میں حدیث نمبر تین آزار سات سو انتر ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ران مبارک پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو بٹھائے ہوئے تھے اور دوسرے ران مبارک پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو بٹھائے ہوئے تھے اس حالت میں آپ نے یہ لفظ رشاد فرمائے حازانِ ابنایہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں و ابنا ابنتی اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں حسین کریمین کا سب سے بڑا تعرف نسبتِ رسول علیہ السلام کی بنیاد پر ہے اور انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابن رسول ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے ان کا تذکرہ کیا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ابنہ ابنتی یہ میری بیٹی کے شہزادے ہیں اللہم انی احبوہما فاہبہما اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت کر وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُوهُمَا اور جو ان دونوں سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت کر یعنی وہ نفوسِ قدسیہ ہیں کہ جن کے محببین کو محبوبیت کا درجہ دلوانے کے لیے اللہ کے دربار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعائیں فرمائیں یہ دونوں مقدس نام ان کے لحاظ سے ایک بحث گزشتہ موضوعات میں گزر چکی ہے امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے تحذیب الاسما واللغات کے اندر جلد نمبر ایک میں یہ لکھا ہے ان اللہ تعالی حاجب اسم الحسن والحسین حتی سما بہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن اے الحسن والحسین امام نبوی کا یہ قول ہے جو دیگر آئیمہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ تاریخ انسانیت کے اندر رب زلجلال نے یہ دونوں مقدس نام حسن اور حسین ان کو لوگوں سے چھپا کے رکھا چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ذین میں یہ نہیں آیا کہ وہ اپنے بیٹے کا نام حسن رکھیں یا حسین رکھیں اتنی لمبی تاریخ انسانیت میں حتی کب تک اللہ نے ان کو محجوب رکھا سما بہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن اے یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کے یہ نام وین کیے یعنی ان کے نام کی یہ انفرادیت ان کے مقام کی انفرادیت کو واضح کر رہی ہے کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام منتخب کیے اور اس میں جو مسند امام احمد کی حدیث ہے اس کے اندر بڑے برکت والے نام کو تبدیل کر کے یہ نام تجویز کی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک تو وہ روایت ہے جو گزشتہ موضوعات میں بیان کی گئی لیکن مسند امام احمد کے اندر یہ الفاظ ہیں حدیث نمبر ایک ہزار تین سو ستر کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں لما ولد الحسن جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی سماہو حمزہ تھا کہ جس وقت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نام حمزہ رکھا فلمہ ولد الحسین سماہو بعمی جعفر جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا جان حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے نام پر ان کا نام رکھا کہتے ہیں دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا انی امرتو ان اغیرہ اسما حازین مجھے یہ حکم دیا گیا ہے ظاہر ہے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ان دونوں شہزادوں کے نام بدل دوں ان اغیرہ اسما حازین میں ان دونوں کے نام بدلوں جو پہلی حدیث موضوعات میں گزری اس میں یعنی حرب نام رکھا گیا اور اس کو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا یہ جو مسند امام احمد کی حدیث ہے اس میں جو پہلے نام رکھا گیا وہ نام بھی ایسا نام ہے کہ دوسری حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ احب اسما میں سے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک جو پسندیدہ ترین نام ہیں ان میں سے ایک نام حمزہ ہے مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث شریف ہے چار ہزار نو سو چالیس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں ولدہ لراجولم منہ غلام کہ ایک صحابی کیاں بیٹے کی ان کے گھر میں ولادت ہوئی فقالو ما نسمی ہے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کا نام کیا رکھیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سموہو بے احب الاسماعِ الیہ ان کا نام وہ رکھیں جو میرے نزدیک سارے ناموں میں سے پیارا نام ہے یہ اجمالن بیان کیا اور پھر ساتھی تفصیل بھی بیان کر دی فرمایا بِ احب الاسماعِ الیہ حمزہ کہ میرے نزدیک جو پسندیدہ ترین نام ہے حمزہ وہ نام اس بچے کا رکھو لیکن مسند امام احمد کی حدیث کے مطابق جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمزہ رکھا گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جعفر رکھا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اِنِّ اُمِرْتُ عَنْ اُغَيِّرَ اسم حازین مجھے ان دونوں کے نام بدلنے کا حکم دیا گیا ہے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ ورسولہ عالم اللہ جانے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے یعنی اس میں میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں آپ جس طرح نام رکھنا چاہتے ہیں چونکہ اُمِرْتُ کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا تو جو اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے یقیناً ہمارے طرف سے جو انتخاب ہے وہ اس سے ان ذاتوں کا انتخاب نام کا بڑا انتخاب ہے فَسَمَّاهُمَا حَسَنَا وَحُسَيْنَا اس طرح پھر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین یعنی بڑے سہفزادے کا نام امام حسن ملتبا رضی اللہ تعالی عنہ رکھا اور چھوٹے سہفزادے جہاں ان کا نام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تجویز کیا آپ کے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بلندو بالا کردار میں سب سے بڑا کردار وہ ہے جو آپ نے باطل کے مقابلے میں حق کی حمایت میں کربلا کے میدان میں ادا کیا اور بیق وقت کئی امتحانوں سے صبر اور استقامت کے ساتھ پاس ہوئے ایک موقع پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی حازان ابنا کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں آپ کے شہزادے ہیں تو ان دونوں کو آپ وراست اتا فرما دیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خزانے وراست کے دیئے فرمایا فرمایا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کو میں نے اپنی حیبت اور روب کا ورسہ اتا کیا وسودتی اور اپنی قیادت اور سرداری کا ورسہ اتا کیا واما حسن فلاہو جرعتی وجودی اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے اپنی دلیری اور جرت کا ورسہ اتا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جودی ان کو میں نے اپنی جود و سخاہ کا ورسہ اتا کیا اس سلسلہ میں جو کربلا کا کردار تھا اس کے اشارات جن احادیث میں ملتے ہیں وہ تقریباً چودہ پندرہ احادیث ہیں اور درجہ کے لحاظ سے یعنی اس درجہ میں ہیں کہ ان سے فضیلتِ عمل بھی ثابت ہو سکتی ہے اور فضیلتِ شخصیت بھی ثابت ہو سکتی ہے ان میں سب سے پہلے تبرانی نموج میں کبیر کے اندر وہ حدیث ذکر کی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہیں وہ روایت کرتی ہیں کانا جبریل علیہ السلام اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسین معی کہ میرے گھر میں غجرہ نبوت میں یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو زوجہ رسول علیہ السلام ہے جبریل تشریف لائے ہوئے تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس موجود تھے فبقا تو کسی وجہ سے یعنی چھوٹے بچے تھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تو آپ رو پڑے تو رونے سے میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ اپنے نانا جی کے طرف جانا چاہتے ہیں فترکتو تو میں نے پہلے انہیں آغوش میں لیا ہوا تھا یا پکڑا ہوا تھا تو میں نے ان کو چھوڑا فدنا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ چلتے چلتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے فقالا جبریل اتو حبہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جب قریب ہوئے تو جبریل پہلے جو پیغام اللہ کا لے کے آئے ہوئے تھے اس سے فارغ ہو کر انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس شہزادے سے محبت کرتے ہیں فقالا نعم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں فقالا انہ امتکا ستقتلہ کہ آپ کی امت کی طرف منصوب کچھ نام نہاد لوگ اس شہزادے کو شہید کر دیں گے وَإِن شَيْتَ عَرَيْتُكَ مِن تُرْبَةِ الْأَرْضِ اللَّتِ يُقْتَرُ بِهَا اور اگر آپ چاہتے ہیں تو یہیں بیٹھے میں آپ کے پاس اس مٹی سے مٹی آپ کو دکھا دیتا ہوں جہاں خونِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاک کو سہراب کرے گا فَأَرَاهُ اِيَّاهُ حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک قسم کی مٹی حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں بیٹھے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی فَإِذَنْ الْأَرْضُ يُقَالُ لَهَا كَرْبَلَا تو وہ جس زمین کی مٹی تھی اس زمین کو کربلا کہا جاتا ہے اتنے الفاظ تبرانی موجمِ کبیر کی حدیث اور فضائلِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں اس حدیث کے تقریباً چھے جدہ جدہ تورک ہیں اور چھے جدہ جدہ سندے ہیں جن سے یہ الفاظ رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ موظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سنے تھے ان کو روایت کیا گیا ہے جس طرح حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ روایت کیا تو حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس سے ملتی جلتی ایک حدیث ملتی ہے وہ بھی تبرانی موجمِ قبیر میں حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو پندرہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں انہالحسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم داخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ تو علا اعجبو کے تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اے عائشہ میں تجھے بڑی ہی تجب والی بات نہ بتاؤں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کونسی بات ہے تو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے فا تھوڑی دیر پہلے میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے اب یہ واقعہ اس واقعے سے ہر لحاظ سے جدا ہے جس کا ذکر حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہار نے کیا کیونکہ اس میں آنے والے فرشتے کا نام جبریل علیہ السلام ہے اور اب جو فرشتے آئے ان کی ایک اور سپیشلائزیشن ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما داخلہ علیہ قطو آج جو فرشتہ ایک خبر لے کے آیا میرے پاس آج تک پہلے کبھی بھی نہیں آیا پہلی مرتبہ وہ میرے پاس حاضر ہوا ہے اور اے عائشہ وہ خبر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان ابنی حازہ مقتولن میرے یہ شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے جائیں گے وَقَالَ اِنشَيْتَ اَرَيْتُكَ تُرْبَةً يُقْتَلُ فِيهَا فرما وہ جو فرشتے میرے پاس آئے ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس مٹی کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی خاطر اپنی جان پیش کریں گے اور آپ کے خون مبارک سے وہ مٹی سہراب ہو جائے گی فَتَنَا وَلَ الْمَالَكُ بِيَادِهِ تو فرشتے نے وہاں بیٹھے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا فَأَرَانِي تُرْبَةً حَمْرَا تو مجھے سرخ مٹی فرشتے نے دکھائی تو یہ خبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تک اس انداز میں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مستقبل میں یہ عظیم کردار تھا اس کردار پر آپ نے متربع فرمایا تیسری حدیث کے اندر حضرت نجی وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی خادم تھے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرانے کے لئے پانی پاس رکھتے تھے یعنی سات سفر میں اور مسواق وغیرہ سات رکھتے تھے آپ کے استعمال کے لئے وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ سفین کا موقع تھا فلمہ حازہ نینوہ جب چلتے چلتے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نینوہ کے بلکل مقابل پہنچے وَهُوَ مُنْتَلِقُنْ اِلَا سِفِین اور مقصد نینوہ جانا نہیں تھا بلکہ سفین کی طرف جانا تھا فَنَادَا عَلِيُّنْ تو وہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو پکارنا شروع کر دیا اور کسی کو دلاسہ دینا شروع کر دیا اور کسی کو حوصلہ بخشنا اس انداز میں آپ نے زور زور سے آواز بلند کی وہ لفظ کیا تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے ابو عبداللہ اس کنیت سے آپ کو آواز دے رہے تھے اور لفظ یہ تھے اسبر ابا عبداللہ ابو عبداللہ حسین آپ سبر کرنا اسبر ابا عبداللہ بشت الفرات فرات کے کنارے پہ آپ سبر کرنا قلتو ومازا نجائی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ کیا مطلب ہے اس گفتگو کا جو آپ ابو عبداللہ سے یہاں غیبانہ طور پر کر رہے ہیں قالا دخلتو علن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کے پس منظر میں ایک حدیث پیش کی اور کہا کہ ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمہ مبارک دونوں آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے قلتو یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغادابا کا آہدن تو میں نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کو کسی نے رنج دیا ہے کوئی تکلیف پہنچی ہے کسی کے کام سے کہ آپ کوئی غصے میں آنسو آگئے آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں یعنی کسی جسمانی درد کے نتیجے میں لیکن یہاں خود حضرت مولا علی رضی اللہ نے معین کیا کہ کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ آپ نے وہ ناپسند کیا ہے اور اس پر اتنا رنج ہوا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے تو رسول پاک صلی اللہ سلام نے فرما اور وجہ ہے کسی کے ایسے کام کی وجہ سے کہ مجھے غصہ آیا ہو اور غصے میں آنسو آگئے ہوں ایسا نہیں بل قام من اندی جبریل قبل اے علی آپ کے آنے سے تھوڑا سا پہلے جبریل میرے پاس سے گئے ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے انہ حسین یقتلو بشت الفرات کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو فرات کے کنارے یعنی جو علاقہ ہے فرات کے سائیڈ کا اس میں ان کو شہید کر دیا جائے گا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ مٹی بھی سنگھا دیتا ہوں کہ جس مٹی میں خون حسین رضی اللہ تعالی انہو شہادت کے بعد شامل ہوگا کل تو رسول پاک صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں آپ مجھے وہ سنگھائیں وہ مٹی کیسی ہے تو وہیں بیٹھے جیویر اللہ نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو مٹھی بھری مٹی سے فَعَتَانِيهَا اور مجھے عطا کی فَلَمْ أَمْلِكْ اَنَيَّ اَنْفَادَتَاهُ تو اہلی جب وہ مٹھی میں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی اور یہ میں نے بات سنی تو میں اپنی آنکھوں کے آنسو روک نہیں سکا اور اس شہادت پر اور یہ جو ایک بہت بڑا سانیہ ہونے والا ہے اس کے تذکرے پر میری آنکھوں سے یہ آنسو جاری ہو گئے ہیں یہ حدیث شریف بھی ابو یالہ نے روایت کی ہے اور اس کے علاوہ مسند امام احمد کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں اس کے علاوہ ابن اساکر نے جمہان نامی شخص سے ایک حدیث روایت کی ہے اس میں یہ ہے کہ جبریل اللہ سلام اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ترابن من طربت قریت اللہ قتل فی حل حسین رضی اللہ تعالی انہو کہ حضرت جبریل علیہ السلام مٹی لے کر آئے اس بستی کی مٹی سے جس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کو شہید کیا جانا تھا وقیل اسمہ کربلا اور ساتھ یہ بتایا کہ اس کا نام کربلا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نام سنا تو پھر یہ لفظ جدا جدا کر کے پڑا فرما کرب وبل یعنی اس کے اندر کرب ہے اور اس کے اندر آزمائش ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کے لحاظ سے یہ لفظ رسول پاک صلی اللہ نے دور آئے حضرت انس بن حارس رضی اللہ تعالی انہو آپ سے بھی ایک حدیث مروی ہے جو کہ ابن اساکر کی چودہویں جلد میں ہے وہ کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ ابنی حاض یعنی الحسین یقتلو بی اردن یقالو لہا کربلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہ فرزند جن کا نام حسین رضی اللہ تعالی انہو ہے ان کو وہ زمین جس کو کربلا کہا جاتا ہے اس میں شہید کیا جائے گا فمن شاہدہ ذالک من کم فل ین سرح اس وقت جو یہ وقت پائے اور جو یہ زمانہ پائے اور جن تک یہ بات پہنچے انہیں چاہیے کہ وہ میرے بیٹے کی مدد کریں فل ین سرح وہ مدد کے لئے نکلیں تو اسی حدیث کی بنیاد پر یہ جو راوی ہیں انس بن حارس یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ کربلا کی طرف نکلے فقت لما الحسین اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو ہوئی حضرت ابو تفیل رضی اللہ تعالی انہو جو آخری صحابی ہیں وسال کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت ام سلمہ میں موجود تھے اور یہ فرما رکھا تھا کہ گھر کوئی بھی نہ آئے یعنی کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے فجال حسین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو اتنے میں تشریف لے آئے پداخلہ آپ حجرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کے اندر داخل ہوئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا نے جو سرکار سے سن رکھا تھا کہ کوئی بھی آئے تو اجازت نہ دو تو انہوں نے حضرت امام حسین کو روکا نہیں لیکن رسول پاک صلی اللہ سلم سے یہ درخواست کی کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی نے تشریف لائے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ سلم نے فرمایا کہ ان کو یہاں رہنے دو رقبت النبی صلی اللہ علی وسلم وَيَا بَاسُو بِهِ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور فرشتہ حضر خدمت تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ چڑھنا شروع ہو گئے یعلو رقبت النبی صلی اللہ علی وسلم وَيَا بَاسُو بِهِ اور سرکار کے ساتھ لاد کرنا شروع کر دیا وَالْمَالَكُو يَنظُرُو اور وہ فرشتہ جو حضرت خدمت تھا وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا فَقَالَ الْمَالَكُو تو فرشتے نے کہا اَتُو حِبُّهُ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں قَالَ اَيْوَاللَّهِ اِنَّهُ اِنِّي لَأُحِبُّهُ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں ان سے محبت کرتا ہوں قَالَ اِنَّ اُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ وَإِنِّ شِئْتَ عَرَيْتُكَ الْمَكَانَ آپ کی امت کی طرف منصوب چند نام نحاد لوگ ان کو شہید کر دیں گے اور اگر آپ چاہیں تو میں وہ جگہ آپ کو دکھا دوں جو ان کا مشہد ہے جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی فَقَالَ بِيَدِهِ فَتَنَا وَلَكَفَّ مِّن تُرَاب تو وہیں بیٹھے انہوں نے ہاتھ پھیلایا اور وہاں کی مٹی پیش کی فَاخَذَتْ اُمُّ سَلْمَ اَتْ تُرَاب تو حضرت امِ سَلْمَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر لی اور پھر اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا یعنی مجمع الزوائد کے اندر اس طرح اس حدیث کے الفاظ موجود ہیں جبکہ کشف الاسطار میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹے ہوئے تھے جبریل حاضر خدمت ہوئے اور پوچھا کہ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَيْفَ لَا أُحِبَّهُ وَهُوَ سَمْرَةُ فُوَادِي میں کیسے ان سے محبت نہ کروں یہ تو میرے دل کا پھل ہیں سمر تو فُوَادِي یہ میرے دل کے گلشن اور دل کے باگ کا پھل ہیں میں کیسے ان سے محبت نہ کروں فَقَالَ اَمَا اس پر پھر انہوں نے خبر دی کہ کچھ ملون لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیں گے کیا میں آپ کی قبر کی جگہ سے آپ کو نہ دکھاؤں جہاں شہادت کے بعد آپ آرام فرما ہوں گے فَقَابَدَ قَبْدَتًا فَإِذَن تُرْبَةٌ حَمْرَا تو انہوں نے وہیں بیٹھے مٹی کی مٹی حاصل کی اور وہ مٹی سرخ رنگ کی تھی جو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو یہ بھی ایک کربلا کا تذکرہ ہے اور جتنے تذکرے ہیں کربلا کے ان میں زبانِ رسالت کے لحاظ سے یہ اہم ترین گلدستہ ہے اور پھر اس میں کچھ وہ خواب ہیں کہ جس کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے این جب یہ نہایتی دردناک واقعہ پیش ہو رہا تھا اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں ریت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام بنصف النہار اشعس اغبر کہ میں نے دوپیر کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کیلولے کے اندر دیکھا کہ آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور ایسے ایسے کسی گرد اور غبار والے علاقے سے کوئی چل کے آتا ہے ما ہو قارور تن اور آپ کے پاس ایک شیشی ہے اس میں آپ خون اکٹھا کر رہے ہیں تو خواب میں میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے فرما دمل حسین و اصحاب ہی امام حسین رضی اللہ عنہ اور اصحاب حسین رضی اللہ عنہ کا یہ خون ہے یہ آج میں مسلسل اکٹھا کرتا رہا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ میں جو دوسرے حدیث کے الفاظ ہیں اس کے اندر پھر یعنی اسی چیز کا انکشاف کیا کہ یہ این وہی موقع تھا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں حق کی خاطر اپنا خون پیش کر رہے تھے آپ کے اس کردار کے اندر سب سے پہلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ خبر دی تو مکتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے یہ سبق یاد کیا یعنی اس اہد کے اندر سبق یاد کرنے والوں میں سر فرست امام حسین رضی اللہ عنہ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں اس آزمائش اور امتحان سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچانے کی بھی استدعہ کر سکتے تھے لیکن آپ نے جو تربیت کی ہوئی تھی اور اللہ کو جو منظور تھا اس کے پیش نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر ملتی ہے اور ان کے استقامت اور ان کے جذبے کے لحاظ سے مختلف آثار ملتے ہیں اور جو تربیت کی تھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ جس انداز میں ان نامراد اور پلید لوگوں کے مقابلے میں اس کا اظہار ہوا وہ ثبوت سارے صفحہ کربلا کے اندر آج بھی رقم ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ حق کی خاطر حق پرستوں کی جو عزل سے انبیاء علیہ السلام کی طرف سے قربانیاں پیش کی جاتی رہی اور ان کی خاندانوں کی طرف سے قربانیاں پیش کی جاتی رہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی میں ایک عظیم باب کا اضافہ کیا بلکہ شہادت سے پہلے ایک رات اپنی عظیم ہمشیرہ کو یہ فرما دیا کہ لا تشکی جیبہ ولا تنا دی بالویل کہ کل جب ہماری شہادتیں ہوتی ہیں تو لا تخمشی وجہ اپنے چہرے پہ تماشے نہ مارنا اور اپنے کپڑے نہ پھاڑنا اور اپنے بال نہ نوچنا اور ہائے ہائے نہ کرنا انہ لی ولا کے والے کل مسلم بی رسول اللہ اسوات حسنہ کہ ہمارے لئے اور ہر مسلمان کے لئے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اور ہم خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثابت کریں گے کہ جو آزمائشیں ذکر ہیں سیرت کے اندر اور انبیاء کرام علیہ وسلم اور ان کے خاندانوں نے دیں وقت آنے پر رسول عظم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم خاندان نے بے سلسلہ میں سب سے منفرد قربانی دی اور اس قربانی کے یہ اثرات ہیں کہ آج دین مطین کی اصلی رونکیں ہم تک پہنچی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک یہ جائیں گی یہی حسینیت کا ہمارے نام پیغام ہے کہ اس مقدس نظام کے لیے اس مقدس دین کے لیے اس حسنہ کے لیے شریعت محمدی علیہ صاحب صلی اللہ سلام کے نفاذ کے لیے ہم کوشش کریں اپنے بدن پہ نافذ کریں اپنے محلوں میں نافذ کریں گھر میں نافذ کریں اپنے ملک کے اندر نافذ کریں اور ان عظیم ہستیوں کی طرف من گھڑت اور جو ان کی شان کے شایان شان نہیں وہ باتیں ہرگز منصوب نہ کریں اللہ نے ان کو عظیم امتحان میں عظیم کامیابی عطا کی جس پر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی اپنی طرف سے یہ ان کے شافات کیے ہوئے تھے اور یہ امت کے لئے سبق ہے کہ جب اتنے مقدس خاندان کے اتنے قیمتی لوگ اور اتنا قیمتی خون اور اتنے قیمتی پیکر جب اسلام کی عظمت اور غلبہ کے لئے وہ پیش ہوئے تو ہم جیس ہوں کی کیا حسیت ہے ہمیں بھی ہر لمعہ اسلام کی خاطر اپنے عہد کے کربلا میں اپنا کردار ادا کرنے کا سوچ نہ چاہئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالم